ڈراما سیریل داؤ کی آنے والی اپسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل کے گھر دیانیاں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ آگر اپنی امی سے سوال کرتی ہے پھر اس کی بھابی اسے بتاتی ہے کہ ہی کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں پھر اس کی امی اس کے پوچھنے پر اسے بتاتی ہے کہ تمہاری رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں میں نے تمہیں بتایا تھا وہی لوگ ہیں سنبلی سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور دوسری طرف آلیہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ وہ واپس امریکہ نہیں جائے گا اور یہی پہ بزنیس سیٹل کرے گا اور وہاں سے اسے بائنڈ اپ کر دے گا جب ناصر یہ سنتا ہے تو بہت حیران ہو جاتا ہے کہ ہی وہ ایسا کیوں کر رہا ہے وہاں پہ تو اس کا اتنا بڑا بزنیس ہے وہ تو سب بھی ختم ہو جائے گا لیکن آلیہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے دوسری طرف سنبل کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ سنبل کو پسند بھی کر لیتے ہیں سنبل کو یہ سن کر بہت پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو آلیہ کو پسند کرنے لگی ہے اور سنبل کو دیکھ کر شادی کی ر پھر فکس کرنے کا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سنبل کو وہ بلکل بھی پسند نہیں آتے کیونکہ سنبل تو آلی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے اس لیے سنبل بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے پھر اس کی ماں سنبل کو سمجھاتے اور کہتی ہے کہ بیٹا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف آلیہ ریدہ کو کال کر کے کہہ دیتا ہے کہ وہ واپس وہاں پر نہیں آئے گا پھر ریدہ بھی کہتی ہے کہ اب تو ساتھ بھی بھاگ گیا ہے اور تم کچھ کر بھی نہیں سکتے تو تمہیں واپس آ آ جانا چاہیے لیکن آلی ہوتا ہے جو کہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا پھر ریدہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو اللہ ہی جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ لے گا لیکن آلی یہ سننے کو تیار نہیں ہوتا اور دوسری طرف آلی کی ماں جب آلی سے سوال کرتی ہے کہ ٹکٹس کروا رہا ہم واپس چلیں گے لیکن آلی یہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ضروری کام ہے ہم ابھی نہیں جا سکتے اور دوسری دل سنبل بہت پریشان ہوتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ آلی کو سب حقیقت بتا دے گی کہ اس کے رشتے کے لئے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اس لئے وہ آلی کو کال کرتی ہے روتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے آلی جب یہ سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ اس ضروری بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے اور اس طرح وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے